ناظرین حدا آپ دیکھ رہے ہیں پونچ لائی میں آپ کے ساتھ اکھاک میں ہوں تیاسی جمع کشمیر کے اندر سیاسی گیم اگمی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور جہاں سیاسی گیم اگمی شروع ہے وہاں ہی اگر ہم بات کریں پارٹیز کے اندر جو ہے وہ ٹکٹ کو لے کر بڑی جو ہے باتیں چل رہی ہیں کئی جگہ جو ہے پارٹیز کے اندر بہت سارے تنازے جو ہے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن وہاں ہی اگر ہم بات کریں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا آلائنس آج ایک لسٹ جاری ہوتی ہے تو وہاں ہی پہ اگر ہم بات کریں مینڈر کانسچنسی کی تو مینڈر میں جاوید رانہ صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ دی جاتی ہے سر سے پہلے تو پونچ لائی کی طرح سے آپ کو ٹکٹ کی بہت بہت مبارک ہو سر شکریہ سر کیا لگتا ہے کہ آپ چفتی بار جو ہے نیشنل کانفرنس ایک بار پھر سے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے اس پار جو آپ نے ماضی کے اندر جو ڈیویلمنٹس کے کام جو ہیں مینڈر کے اندر کیے تھے ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے عوام مینڈر جو ہے وہ آپ پر ایک بار پھر سے اعتماد جز لائی گی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری جو بات کردنی رہی ہے اس سے پہلے جہاں میں نے ڈگری تعلی لائی یونیورسٹی کے لیے ایک پروپوزل کو میں نے افروب کروایا اور اکلاویہ مادر جنسی سکول لائی ہر گاؤں میں نوارڈ اور ٹی ایم جی ایس وائی کی سڑکیں دیں اور ہر گاؤں میں میں نے ہائی سکول اور ہائی شکنڈیز جو ہیں دو دو تین در پنچائچوں چارچار پنچائچوں کو بھی سنٹر پلیس پہ ہائی شکنڈیز دیئے اور میڈل سکول میں نے کھولے پریمی سکول میں نے کھولے میں نے یہ سنٹر دیئے میں نے الیکٹریفیکیشن پہ بجلی پہ یہاں کام کروایا میں نے پی ایچی کی سکیم جو ہیں ڈیفرنٹ ہیڈ میں سنکشن یہاں کروائیں اور وہ ان پہ کام چل بھی رہا ہے اور پھر صاحب مایوسی وہاں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں میں دیکھتا ہوں کے فنڈ ہونے کے باوجود سکیمیں نامکمل ہیں جیسے آپ نے یہ مینی سیکریٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ٹائم یہ سٹارٹ ہوا تھا اور اس پہ کروڑا رپیہ لگا اور وہ ابھی ایک کھنڈر بن رہا ہے اسی طریقے سے یونیورسٹی کے لیے ہم نے ایک پروپوزل کو سنکشن کروایا تھا لینڈ بھی لاڈ کروایا تھی وہ نہیں بن پایا اور پی ایچی کی بہت سی سکیمیں جو تھی وہ سنکشن کروائیں تھی لیکن اس پہ کام جو ہم اکمل نہیں ہو پا رہے ہیں ڈباد اور پی ایم جی ایس آئی میں جو سرکنس ہم نے سٹارٹ کروائیں ان پہ چیک انڈ بیلنس نہ ہونے کے وجہ سے وہ بھی ان کی حالت بھی خستہ ہے تو یہ سب چیزیں میرے ایجنڈے پہ رہیں گے کہ ان کو بیتر دنگ سے ان کو بیتر دنگ سے ان کی پبلک فیشلٹی جو ہیں جو ان کو لوگوں کے حوالے کیا جائے اور دوسرا میں یہ اگزاز کروں گا کہ آہ آنے والے ٹائم میں جو میرے پروگرام اور پالیسی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی لوگوں کے سامنے آئیں گے تو ڈیفرنٹ آہ آہ ہمارے منشور ہیں جو پارٹی کا منشور ہے جو ہمارا اپنا منشور ہے تو وہ ہم اس پہ بات کریں گے جو ڈیفرنٹ آہ سٹیجز پہ سر آپ ڈیپٹی چیئرمن تک بھی رہے ہوئے ہیں آپ کونسل میمبر کونسل بھی رہے ہوئے ہیں سر آج کی ڈیٹ میں بھی پیر پنجال کی بھی خصوص میں بات کروں گا مینڈر کی تو ہمارے یہاں جب بھی کوئی لیڈر جو وہ الیکشن لڑتا ہے تو بیسک انمیٹیز جب عوام کے بعد جاتا ہے بیسک انمیٹیز کے لیے جو ہیں لوگ بات کرتے ہیں سر آج بھی کہیں جگہ ایسے ہیں جہاں پہ بزلی پانی روڑ کی تکلیفیں جو ہیں عوام کو سامنے کرنے پڑے سر کیا وجوہات رہی ہوں گی کہ آج بھی جو ہیں لوگ ان چیزوں سے دشواریے دیکھیں میں نے میں دوزار دو میں ملے بنا تھا اور اس وقت روڑ کمیونکیشن یہاں نہ ہونے کی برابر تھی میں ایک شرک تھی بیجی مینڈر بیجی مینڈر سن اور یہ جو آپ کشنہ گاٹی کی طرف جاتی ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایریا میں روڑ کمیونکیشن ہے ہر گاؤں میں دو تو تین تین شرکے ہیں ان پر چیک انڈ بیلنس نہ ہونے کے وجہ سے سب سٹنڈر بیٹیریل لگا بس اپروپیشن فنڈز ہوئے وہ الگ بات ہے وہ سکیمیا مکمل ہونے میں دیر لگی لیکن جہاں جہاں اچھے کام بھی ہوئے ہیں اور آج لوگوں کو ایک فیسلٹی دیگی اسی طرح سے پی اچی میں میں نے کام کیا جل شکتی میں نباد میں جل شکتی کے لیے نباد میں لینگویشنگ میں ہم نے پروڈیکٹ سینکشن کروائے کافی حد تک مکمل بھی ہو چکے ہیں جو نا مکمل ہیں ہم ان کو مکمل کرنے کے لیے کوشش کریں گے دوسرے پر ایجنڈے میں جو پروگرام ہے جیسے میں جو جیسے پیر بنجال کو ایک سپیشل ایک ایک ڈیویزن قرار دینا ایک صوبہ قرار دینا مینڈر کو ایک ڈسٹرک کا سٹیٹس دلوانا سونکورٹ کو سٹیٹس دلوانا ظاہر ہے کہ جب یہاں صوبہ ہوگا تو پیر بنجال میں ڈسٹرک بھی بنے گی جیسے بدل بنے گا نشیرہ بنے گا میڈر بنے گا سونکورٹ بنے گا یہ میرے ایجنڈے میں ہے پارلیمنٹی جو سیٹ پیر بنجال کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں اس کے لیے سپریٹ پارلیمنٹی سیٹ کی ہم ڈیوانڈ کریں گے اور یہ سب چیزیں جو ہیں نوجوانوں کے لیے ایک انسٹیوشن یہاں کھلوانے کی کوشش کریں گے کیونکہ آنے والا ٹائم میں میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ہمارا جو اگر ہماری سرکار بنتی ہے تو میں یہ وہ سوک سے یہ اتھرٹی سے یہ کہوں گا کہ اس میں نوجوانوں کی شمولی تو ہوگی اور نوجوانوں کی جو رائے ہے اس کی نمائندگی ہم انشاءاللہ ہم کریں گے ہم ایک کور گروپ بنا رہے ہیں ہر پنچائد لیول پر نوجوانوں کا جو نوجوانوں کی پرابلمس اس کور گروپ کے ذریعے ہمارے پاس آئیں گی ہم سرکار کے سامنے اس کو سمیٹ کریں گے اور یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے منشور میں ہیں ان کو ہم آگے لے جانے کی کوشش کریں گے سر جب لاز ٹائم آپ نے الیکشن لڑا تھا دوزار چودہ کے اندر تو ایک ریاست جمع کشمیر جو ایک ریاست ہوا کرتی تھی اس کے پاس جو ہے اپنا سپیشل سٹیٹس ہوا کرتا تھا تین سو ستر اور پینتیس اے اور اس وقت میں اور آج دوزار چوبیس میں الیکشن آپ لڑ رہے ہیں سر دس سال کا بیچ میں گیپ ہے سر اس دس سال کے بیچ کے گیپ میں جو ہے بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں رولما ہوئی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر آپ جو ہے آپ لوگوں کی آواز جو ہیں بلند کرتے رہے اور آج کی ڈیر میں جب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں دوزار چوبیس کے اندر کن چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تبدیلی جو ہے جیسے جمہو کشمیر کے اندر ہوتی ہے دیکھیں ہمیں ڈیگریٹ کیا گیا ہمیں امیلیٹ کیا گیا ہماری انسلٹ کی گئی پانچ اگرس دوزار رونیس کے اور وہ جو لابہ اندر پک رہا ہے اور وہ جو نرازگی ہے وہ میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ووٹ کے ذریعے وہ نرازگی کا اضحال لوگ کریں گے اور نیشل کانفیس کے حق میں ووٹ دیں گے اور جو گورنمنٹ موجودہ سرکار ہے ان کی غلط پالیسز کے خلاف ہمیں ووٹ ملے گا نیشل کانفیس کو آئی لوگ جان چکے ہیں کہ سرکار کے کول و فیل میں تضاد تھا سرکار نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو ہمیلیٹ کیا ہے جمہو کشمیر کے سپیسل سٹیٹس کو ختم کیا ہے اور ہم پاور میں آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ تین سو ستر کے لیے پینتیسی اے کے لیے اور جو ہمارا ریاست کا سٹیٹس تھا اس کی واپسی کے لیے ہم انشاءاللہ کام کریں گے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ تعلیٰ وہ سب چیزیں اچیب کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اس دل سال میں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں ان کا زالہ کریں گے لوگ پریشان ہیں نوجوان پریشان ہے میگائی ہے یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں ایک چیلنج ہمارے سامنے ضرور رہے گا لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعلیٰ ہم اس کو اس فائٹ ہم لڑیں گے سر جب بات کرتے ہم ڈیلی سے تو ڈیلی سے کہا جاتا ہے کہ جو ریاست جمہو کشمیر کے اندر یہ حالات بنائے ہیں تو وہ نیشنل کانفرنس کے ذمہ دار ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اب یہ جو نیشنل جو جو ڈلی کا یہ الزام نیشنل کانفرنس پہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دس سال سے تو نظام پورا ڈلی کے ہاتھ میں رہا ہے ڈریکٹ انڈریکٹ ڈلی کی سرکار رہی ہے تو یہاں جمہو کشمیر میں کیا رہا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں یہاں ملٹنسی بڑی یہاں حالات خراب ہوئے اور یہ سب چیزیں جو ہیں ایک سٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور کچھ چیزیں جو ہیں جو سٹیٹ کے کنٹرول میں ہیں سنڈر کے کنٹرول میں ہیں سنڈر سٹیٹ ریلیشن میں کچھ چیزیں آتی ہیں تو لہذا آپ یہ کہنا کہ حالات خراب جو ہیں نیشنل کانفرس نے کیے ہیں یہ تو اس میں تو میرے خیال میں یہ سچائی پر مبنی بات نہیں ہے اور یہ ایک بہت تحصیل مجھے لگتی ہے کہ چور مچائش ہو یہ بات ہے لیکن نیشنل کانفرس کی قربانیاں رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور نیشنل کانفرس نے لوگوں کی نمائنگی کی ہے اور اسی لئے آج بھی مجھے یہ سامنے ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نیشنل کانفرس کے ساتھ ہیں مشکل کے مشکل ٹائم میں بھی نیشنل کانفرس کو توڑنے کی بھی کوشش کی نیشنل کانفرس کو انہوں نے انہوں نے ہمیں ڈیمیج کرنے کی بھی کوشش کی لیکن جمہو کشمیر کے لوگ اور جمہو کشمیر کی جو یہ تنظیم ہے تنظیم نیشنل کانفرس ہے اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جمہو کشمیر میں یہ ایک واحد تنظیم ہے جو لوگوں کی نمائنگی کر سکتی ہے کہ وہ نیشنل کانفرس ایک چیز جو میں سب سے امپارٹنٹ آپ سے جانوں گا کیونکہ ایک آپ کی دعور لیڈر ہیں نیشنل کانفرس کے اور ریاست جمہو کشمیر میں آپ کا ایک اچھا نام بھی ہے اور بالخصوص میں پیر پنجال کی بات کروں اور جوری خاص کر پونچ کی بات کروں ہمارے پاس جی ایم سی نہیں ہے سر اگر ہم پونچ ہسپیٹل کی بات کریں اگر میڈر ہسپیٹل کی بات کریں یہاں پہ ہمارے پاس بہت ساری سپیشلیسٹ ڈاکٹر جو ہے موجود نہیں ہے سر ہم اگر ڈسپنسری کی بات کریں سر اس میں بھی کافی ہم پیچھے ہیں سر اگر آپ کو جو ہے عوام منڈیٹ دیتی ہے سر آپ کس طرح کی بہتری جو ہے عوام کے لیے لائیں گے بالخصوص میڈیکل لپارٹنٹ میں نے پہلے بھی کیا دیا کہ یہاں آہ ہیلتھ انفرسٹرکچر کی کافی کمی ہے اور آہ یہ بھی دکھا گیا ہے کہ یہاں آہ سٹاف کی بھی کمی رہتی ہے ڈاکٹروں کی کے جو ہمارے انسٹیوشن ہیں ان کے لیے ان کی بہتری کے لیے اور یہ سب چیزیں ہمارے ایجنڈے میں رہے گی اور یہاں میڈیکل کالج نہیں ہے تو آہ میں کوشش کروں گا کہ اگر ہم سرکار میں آ جاتے ہیں انجنیرنگ کالج نہیں ہے میڈیکل کالج نہیں ہے یہ سب چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیشنل کانفرنس سرکار میں آئے تو جو ہم ڈیویزن کی بات کر رہے ہیں صوبہ کی بات کر رہے ہیں اگر صوبہ ہو جائے گا تو یہ سب جیزیں ہمارے پاس آتے ہیں سر آخری سوال میرا آپ سے رہے گا کہ نیشنل کانفرنس جو مینڈر میں ایک بہت مضبوط پارٹی بھی ہے دو دن قبل جو ہے نیشنل کانفرنس کے اندر ہی سے ایک بغاوش شروع ہوتی ہے ایک پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے جو آپ کے خلاف ہوتی ہے سر بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے جن کا یہ بھی بہت سارے الزمات لگائے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کے کیا کیا ہے دیکھیں اب ہم ایک پولٹیکل پروسیس سے ہیں پولٹیکل ہمارا ایک ڈیموکریٹک پارٹی سے ہمارا تعلق ہے جو پبلک کی پارٹی تنظیم میں ایک سال آفات ہوتے رہتے ہیں مینڈیٹ تنظیم کی لوگ مانگتے رہتے ہیں اب مینڈیٹ مل گیا ہے تنظیم جو ہے تنظیم میں کوئی بغاوت نہیں ہے ہم سب لوگ ایک پلٹ فارم پہ ہیں مینڈیٹ مانگنا کوئی جرم نہیں ہے مینڈیٹ ہار کو بان سکتا ہے مینڈیٹ کسی دوسرے نے مانگا تو وہ ان کا حق ہے وہ تنظیم کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن اس کے لئے شرد ہی ہے کہ تنظیم میں کچھ لوگ ہو وہ لوگ ہونے چاہیے اور یہاں تک پریس کانفرنس کا تعلق ہے مجھے لگتا نہیں کہ اس پریس کانفرنس میں کوئی سچائی پر ممری بات تھی مجھے وہ پریس کانفرنس میں نے تو سنی نہیں لیکن مجھے چند ساتھیوں نے اس پریس کانفرنس کے بارے میں جو ہمارا آفیس ہے جو ہمارے سیگمنٹ ہی مچارد ہیں یہاں کے مسیس شیراز عدی صاحب اور ہمارے جو صوبائی نائب صدر ہیں ہمارے نظیر ایڈوگیٹ صاحب اور ہمارے جو دسٹرکٹ سیڈیٹری ہیں انہوں نے اس پہ اس پہ نوٹس بھی لیا تھا اور جن لوگوں نے اس پریس کانفرنس وہ دی تھی ان کو انہوں نے ایک ایک اپنا سنٹیمنٹس ظاہر بھی کیا تھا وہ کوئی حقیقت پر ممنی بات نہیں ہے تو میں زیادہ تو کچھ کہوں گا نہیں لیکن جہاں تک پارٹی منڈیٹ مانگنے کا تعلق ہے ہر آدمی جو تنظیم میں ہے اس کو پارٹی منڈیٹ مانگنے کا حق ہے پارٹی جب کوئی فیصلہ کر دیتی ہے تو اس پھر وہ پارٹی کی فیصلے کے مطابق پارٹی کے مطابق اس پہ چلنا ہوتا ہے تو ہم آج ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں اور تنظیم یہاں مضبوط ہے تنظیم میں کوئی یہاں بغاوت نہیں سر جو لوگ وہ پریس کانفرنس دے رہے تھے آج عوام مہینڈر کی جو لوگ ہیں وہ یہ دیکھ سکتی ہے کہ وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آکر جو ہے نیشنل کانفرنس کو مضبوطی کے لیے جو ہے وہ کمپین کر رہے ہیں ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جس طرح دوہزہ چودہ کے اندر بھی جو ہے ہم نے دیکھئے ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں اور تنظیم کے لوگ ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ مینڈیٹ دوزہ چودہ میں بھی لوگوں نے مانگا تھا آٹھ میں ہی مانگا دوزہ دو میں میں خود مینڈیٹ مانگ رہا تھا اس وقت یہاں کے سیٹنگ امیلے کوئی دوسرے تھے تنظیم نے مجھے مینڈیٹ دے دیا تنظیم تو میرے ساتھ چلی مزیر صاحب ہیں ہمارے سینئر مجھ سے سینئر ہیں دوزہ دو سے پہلے یہ تنظیم میں تھے تنظیم نے مجھے مینڈیٹ دیا اور تنظیم جو ہے تنظیم کے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں آج ہی چل رہے ہیں آج ہر تنظیم نے مجھے مینڈیٹ دیا تنظیم کے لوگ چلیں گے تنظیم میں کوئی بھگا ہوں شکریہ سر وقت دینے کے لیے تھانکی بہر مانگ تو ناظرین یہ تھے آپ کے ساتھ جاوید رانہ صاحب ان کے خیالات جو ہیں آپ نے سنے آپ اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے پوچھ لائب میں جو ہے رکھیں شکریہ آپ خدا حافظ شکریہ آپ خدا حافظ